امیش آدف جی کیا ست اتیک اور اشرف اور اسد کی موت کا بدلہ لیں گے اور آزم خان کی جلت کا بدلہ لیں گے آزم خان کے خلاف مقدمے ہیں عدالت سے بدلہ لیں گے جا کے آزم خان کسی سرکار کے آڈر سے جیل میں نہیں رہ سکتا کوئی ہے ٹھیک عدالت کے آدیش پر جیل ہوئی جیل میں رہیں عدالت کے آدیش سے جوانت ہوئی باہر آگئے پھر جوانت نہیں ہوگی کسی کیس میں تو پھر اندر چلے جائیں گے جو توقیر رضا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ بدلہ لو مسلمانوں ہوں اب بدلہ نہیں لوگے تو ایسا ہی ہوگا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ کسی کو سجا سنائی جائے تو اس کے لئے یہ تقریر ہوگی منس سے کہ بدلہ لیا جائے گا کسی انکاؤنٹر ہو تو یہ ہوگا کہ بدلہ لیا جائے گا کیا گولی چلائیں گے کیا لوگ کیا کریں گے تو انکاؤنٹر ہندو دھرم گروہ بھی کسی منچ پہ بیٹھ کے بھاگوت کتھا کہ دوران آوان نہ کرنے لگے کہ ہمیں آنیل دو جانا کل ہوا یادا نیروبہ گوجر کے لیے موت کا بدلہ لینا ہے بھائی اگر دھرم گروہ اس طرح کے اپنے بیچار رکھیں گے نشتی کوئی بھی دھرم ہو اس کے جو دھرم گروہ ہوتے ان کو فالوئنگ زیادہ لوگ کرتے بجائے راجنیتک لوگوں کے تو جب دھرم گروہ جیسے پسٹیٹ پتے بیٹھا ہوا کوئی بدلے کی بات کرے گا تو کل کوئی ہندو دھرم گروہ بیٹھے گا وہ کہے گا کہ ہمیں آہ کل ہوا یادا کے موت کا بدلہ چاہیے آنیل دو جانا بھی مارا گیا اس کے ساتھ بھی غلط ہو گیا تو اس طرح کی بھاسا کا پریوک کرنا سماج کے اندر ایک دوسری سندیز دینا ہے میں اس کا پرجور ویروز کرتا ہوں اور یہاں پر اگر ان کو آبان کرنا تھا تو اس کے لیے بہت سب دیتے ہیں وہ ڈیویٹ کا بشاہ نہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ساکیر رجا صاحب نے اپنی بات رکھی اس سے سماج میں بہت گلت سندیز دے گیا ہے اور اس کی پنورہ پر تک کہیں دوسرے سماج بھی کرنے لگیں گے تو ایک عجیب سو محل دیش کے اندر پیدا ہو جائے گا اس سے انہیں بتنا چاہیے جی آنند بے جی ابھی آنیل دو جانہ مارا گیا تو آنیل جس سماج سے تھا اس سماج کے تمام سنگٹھن ہے جو شکری ہیں پشمی اتر پدیشی نہیں یہاں سے راجس تھان سے لے کے حریانہ راجس تھان سے لے کے اور کشمیر تاں ان کے تمام سنگٹھن ہے کسی سنگٹھن نے ایک پرتکریہ نہیں دی اپرادی تھے پولیس سے مٹویڑ کی مارے گئے ختم ہوئی بات نہ کہیں منچ سجا نہ کسی نے یہ کہا کہ بدلہ لیں گے موت کا بدلہ لیں گے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پہلے راشتہ راشتہ انتر کے سمائے کی اس تھیتیاں کبھی رہی ہوں گی اس دشاں میں لوٹالنا چاہ رہے ہیں کیا آپ نہیں آمیت آپ جی دیکھئے ایک سو پچاسی چیاسی انکاؤنٹر اتر پردیش پہ ہوئے ہیں اور ستر پرتیشت سے زیادہ جو ان میں جو اپرادی مارے گئے وہ ہندو ہی رہے ہیں لیکن کبھی کسی ورگ نے سمودائے نے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ اس لیے مار دیئے گئے کیونکہ یہ ہندو تھے نہ ہی کسی نے ان کی تشتی کرنے کی کوشش کی نہ ہی انہوں ان کے لیے کسی نے آواز اور میں تو آپ کو یہ کہہ دوں ان کے لیے کسی راجتک ڈلنے بھی آواز نہیں اٹھائی تھی وکاس دوبے انکاؤنٹر پر راجتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی وکاس دوبے انکاؤنٹر پر سپریم کورٹ بونیٹرز کمیٹی بنی اس کمیٹی نے اپنی جانچ میں سپس کیا کہ وکاس دوبے کا جو انکاؤنٹر تھا وہ بلکل بھی فرجی نہیں صحیح تھا وہ پوری طرح سے صحیح تھا اس کے باوجود بھی خوش راجتک ڈلوں نے اس پر سوال اٹھانا شروع کیا سپریم کورٹ کی جانچ کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے باوجود بھی بار بار بکاس دوبے کے نام پر سوال اٹھانے بھی کوشش کی گئی لیکن اس کے علامات جتنے بھی یا پرادی یا گنڈے ماپیاں مارے گئے ہندو دھرم سے جو ریلیٹیڈ تھے ان کے اوپر کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی نہ کسی ہندو وادی سنگٹھن نے اٹھائی نہ کسی سنت نے مہاتمہ نے یا کسی بھی دھرمکرو نے اٹھائی لیکن جیسے ہی اتیک احمد پر کاروائی ہوئی سب سے پہلے راجنیتک دل اس میں آگے آگے سماج وادی پارٹی کے لوگ آگے آگے کانگریس کے لوگ اس میں بولنے لگے تو یہ لوگ گنڈے ماپیاں اور اپرادیوں میں بھی دھرم خوشتے ہیں ہم دھرم کے حساب سے بات کاروائی نہیں کرتے ہیں دھرم کے آدھار پر کرتے ہیں اگر کوئی گنڈا ماپیا ہے اگر کوئی اتر پردیش میں law and order کو چنوطی دے رہا ہے اگر کوئی اتر پردیش میں اپراد کر رہا ہے اتر پردیش کی سڑکوں پر گولی چلا رہا ہے تو نشط روپ سے اتر پردیش کی پولیس اس کے خلاف کاروائی کرے گی اس کو جیل بھیجا جائے گا اس کی گرفتاری ہوگی اور اگر وہ پولیس پر کاروائی کرے پولیس پر گولیا چلائے گا تو نشت روپ سے پولیس اس کا جواب دے گی ٹھیک بات مانو جی میں نے یہ کانیل دو جانا کا ادھارن دیا ایسے تمام ادھارن ہو سکتے ہیں سب کے پاس لیکن کبھی ایسی بات نہیں آئی کہ کہا گیا کہ یہ بدلہ لینا ہے یہ کس چیز کا بدلہ لینے کا آوہن کیا جا رہا ہے یہ تو پھر راستہ بہت ہی دوسری درشد دشا میں چلا جائے گا نہیں لوگ تانتر دھنگ سے ہر جنتہ کے ہر پرتنیدی کو افسر ملتا ہے اپنا بٹن دوانے کا لوگ تانتر میں تو یہی ویبستہ ہے اس کے علاوہ کون سے بدلے لینے کی وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ان کی موت کا بدلہ لینا ہے قتل کا بدلہ لینا ہے قتل کا بدلہ تو پھر بات تھوڑی بیچتر نہیں ہو جاتی پھر اس کی ہوڑ جو امیش یادب کہہ رہے ہیں ویسی اگر شروع ہو گئی کریا کی پرتکریہ تو بڑا ہاہا کاری درشد ہو جائے گا دیکھیں اتیق کے بیٹے جیل میں بند ہیں اور ان سے ایسپیسل سیل میں بند کیے گئے ہیں اور ان سے کوئی مل نہیں سکتا ان کا پتر جاری ہو جاتا ہے اتر پردیس میں کہ جتنی دوسی بھاچ پایا اتنی دوسی سماجوادی پارٹی کیسے نہ کسی جیل ادھکاری نے اب تک اس پسٹی کرڑ دیا نہ مکمانتری جی نے اس پسٹی کرڑ دیا کہ وہ پتر کیسے لکھا رہا ہے ٹھیک وہی بات تاکیر رجا کہہ رہا ہے تاکیر رجا کو یہ بات کیسے پتا چل گئی کیوں پتا چل گئی کیسے پتا چل گئی اور تاکیر رجا سرکار کو کھلے ہاں چیلنج کر رہا ہے نہ کوئی پولیس نہ پولیس کا ڈنڈا نہ پولیس کی کوئی جات ٹھیک ویسے جیسے دو ایک سانسد اور ایک بیدھائیک جس پہ مافیا ہونے کا اسٹیم لگا تھا اور سترہ پولیس والے کھڑے تھے اور سب کے سب اپنی کائرتہ کا پرتیق بنے ہوئے کھڑے رہے اور تین ہتیارے ہاں کے ہتیار کر کے جیسری رام نارا لگا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی تاکیر رجا پہ کوئی کروائی کاروائی نہیں او ایسی پہ کوئی کاروائی نہیں ارے بیان دو سماجوادی پاٹی کا نقصان ہو تب ہماری جیت کی اور ہمارا ساسن کیسے چلے گا یہ ہی ایک راستہ آسان ہے آپ ہم پہ سو سوال پوچھے آپ ہم سے ایک ہزار سوال پوچھو اپنی آتما سے امیتاب جی پوچھے گا لیکن ایک بات بتاؤ منو جی آدب جی یہ تو ان کا تو رشتہ تاکیر رضا کا رشتہ مولایم شنگ جی کے پریوار سے بڑا اچھا تھا یہ منتری تھے پھر اکھلیش جی کی سرکار میں ان کو منتری بنایا تھا مولایم شنگ جی آدب نے کیا مسئلہ کیا ہو گیا بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں مسئلے بہت سارے ہو جاتے ہیں میں آپ سے بڑی سوال پوچھ رہا ہوں جواب دیجے گا تو بہت سوال دو دھائے گا ایک سیکنڈ رک جائیے ہم نے کہا نہ جیل سے چھتھی آت اتک کے بیٹے نے لکھی جہاں اسے کوئی مل نہیں سکتا چھتھی لگ گئی ویسے تاکیر جی بھی کئی سے ریچارج کیے گئے ہیں کریں گے یوگی آدیتہ کیوں کی وہ معلوم ہے نا کہاں سے سیل بھرا گیا ہے وہ نہیں بولیں گے کیوں بول دیں گے تو نقصان ہو جائے گا کرو نا ان کو گریفتار کیوں نہیں کر رہا بھائی میں تو سوال پوچھتا ہو جو سرکار کو چیلنج کرے اس کو کرو گریفتار برچ بھوشن نے ابھی انٹریو دیا ایک چینل کو اس میں یہی سوال انٹریویور نے کیا کہ بھائی سماجوادی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے لیے نہیں بول رہی آپ کے خلاف تو انہوں نے کہا کہ بچپنے سے اکھلیش آدم ہم کو جانتے ہیں وہ بچے تھے تب سے وہ جانتے ہیں اس لیے وہ کیوں بولیں گے یہ برچ بھوشن سرن سنگھ نے اکھلیش جی کے لیے اوپینین دی ہے جو میں آپ کو بتایا رہا باقی سب جو ہے وہ ٹھیکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنند جو بھی لوگ ایسا پرچار کرتے ہیں پبلک فورم پر آ کر کہ جی بدلہ لیا جائے گا میں مانتا ہوں وہ لوگ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے اس کی لیے پروک کر رہے ہیں اراج اکٹا کیوں لوگوں کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کانون کی سکت سے سکت کاروائی کیوں نہیں ہو چاہے وہ توقیر رضا ہو چاہے وہ کوئی ہو ایکس وائی زیڈ میں تو کہتا ہوں جو بھی بوال کی بات کرے اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں نشتر روپ سے مولانا توقیر رضا نے جو بیان دیا ہے وہ نشتر روپ سے آپتی جنک ہے اور پولیس نشتر روپ سے اس کا سنگیان لے گی اور ان کے بیان کو اس کی جانچ کرنے کے بعد نشتر روپ سے اسے بیانوں پر کروائی کی جائے گی اس میں کہیں کوئی دور آئی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی بھاشا اس طرح کی سماج میں آگ لگانے والی بھاشا بلکل بھی برداشت نہیں ہے اومیش خیز و ہے اہ ہم مذانے والی بھائی اور انکار اومیش غیر ماfک مکہ تیرہد خیر کو ایک ساتھ پانس konnte جو بہت ہی کمجور پارٹی ہو جا اس کی طرف تو مافیا بھی نہیں جاتا ہے مافیا بھی وہاں جا کے کیا کرے گا لیکن جس میں بھی جرہ بھی پوٹینشل ہوتا ہے اس کا مافیا سے رشتہ ٹھیکی ٹھیک رہا اور وہ آل پارٹی میمبر جیسی بھومی کا میں رہ مافیا نہیں اس بات سے سہمت ہے نا جی دیکھیں دھننجے ہوں سن لیجے نام دیکھتے ہیں دھننجے ہوں بھجیس ہوں چلبل ہوں یہ جی اور بھی جتنے بھی اس طرح کی مافیا جن کے نام آ رہے ہیں سب ہر پارٹی میں رہے کے نہیں رہے مایواتی کی پارٹی میں بھی رہے جو مایواتی کی میں نہیں رہوں گے وہ بھاجپا میں رہوں گے سپا میں رہے ہوں گے نہیں دیکھیں جو اپرادی ہوتا ہے مافیا مکت پارٹی کونسی ہے وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں دیکھیں جو اپرادی ہوتا ہے ہم دیکھیں وہ اپنی شردان اس وقت پارٹیاں چل لیتا ہے اور پارٹیاں بھی ان کے لیے ریڈ کارپٹ ویلکم رکھتی ہیں نا چننے سے کسے ہو جائے گا کوئی اپرادی چل لے کہ ہم اس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں وہ پارٹی اگر اس کو نہیں لے تو کسے چلا جائے گا جب تک اس کے لیے سوٹ کارنن نہیں ہوگا تو وہاں پر ان کی بیوستہ جانے کی کیسے ہوگی دیکھیں اگر پیزا بات کی بات کریں تو ہاں آوے سنگھ ان پر کتنے مقدمے ہیں دھننجے سنگھ اور آوے سنگھ کبھی مست روا کرتے تھے آج بھرو دی ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ لیکن اپراد کے معاملے میں لگبک برابر ہیں اور چاہے مختار انساری ہوں چاہے اتیک احمد کا شہتر تو کھر کلو جو گیا تو اپرادی تو ہر پارٹی میں ہے سبدہ انسار ویبستہ انسار اپنے اپنے طریقے سے پیگے بڑھا لیتے ہیں لیکن جو پچھلی سرکاریں تھی چار چار بار کی سپا اور بسپا اس میں جس طریقے سے پوشن ہوا اور اپراد کو سفید پوشت بنایا گیا پرتیک جلے میں ایک میری مکمنتری ڈیبلپ کیا گیا جس نے پوری طریقے سے پرتیکہ سے پرتیکہ اور ساتھن کو اپنے کبجے میں لے لیا اور اس کی اوپر سرکار نے اس پر ہاتھ رکھا چاہیا تھی کرمہ دور مکتار انساریوں چاہے ہر پرتیک جلے میں ایک مکمنتری بیٹھ گیا اپرادی کے روپے جو وہاں سے نکلا اپراد اس کی جڑے اتنی گہری ہو گئی کہ اس سے پورا پردیس اور دیس کہیں نہ کہیں جڑ گیا اس سے کہیں نہ کہیں گرس ہو گیا تو اس طرح کہ جو سنگٹیت اپرادی ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے تھنڈے ہیں یا پردیس سے باہر ہے میں کئی بار ٹی وی پہ بائٹ کر چلنوں پر اس بات کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے فرکار کو بدائی دیتا ہے اور نشطہ تجھ میں کہیں نہ کہیں بھائی بیافتہ ہے ٹھیک بات ہے